ہادی نیچرل کیڈنیس ٹونٹ ٹریٹمنٹ کیا آپ گردے میں پتھرے کے مرز کا شکار ہیں اور ہر طرح کا علاج کروا کے تنگ آ چکے ہیں تو اب آپ کو بریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہادی دبا خانہ پر ہر مرز کا کامیاب علاج کیا جاتا ہے گردے میں درد یا پتھری کا ہونا ایک نہائی تکلیف سے مرز ہے پشاپ میں مختلف قسم کے نمکیات اور مادنیات وافر مقتار میں پائے جاتے ہیں مقصود حالت میں یہی مادنیات اور نمکیات ایک دوسرے سے جڑ کر چھوٹی چھوٹی کنگریوں کی شکل میں تیار کر لیتے ہیں جس کو گردے کی پتھری کہا جاتا ہے یہ پتھریاں ریت کی ضرور کی طرح چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں اور بڑی بھی پتھری بننے سے قبل گردے یا مثالے میں خون کا ذرا کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوتا ہے جو کہ اس کا مرکز بن کر مادنی اجزاء اس کے اردگرد جمع ہوتے رہتے ہیں وہ بلاخر پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں پتھری جب بڑی ہو تو عموماً ایک ہی ہوتی ہے عام چھوٹی پتھریوں کی تعداد سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے گردے میں پتھری ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ناقص ہوراک کا استعمال ناقص پانی کا استعمال جب جسم میں پانی کی مقتار کام ہو جاتی ہے گردوں کی کارکردگی رکھ جاتی ہے جس کی وجہ سے گردے جسم سے فارتو اجزاء مناسب طریقے سے خارج نہیں کر سکتے اسی وجہ سے پشاپ میں یورن فاسٹ ٹویک زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر گردے یا مثالے میں پتھری بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے نیچے کھانے کا زیادہ استعمال زیادہ گوشت کھانا گردوں کی کمجوری میں پتھری بننے کا سبب پیدا کرتی ہے بادی اور بھاری غزا کھا کر بیٹھے رہنے سے حاسمے کا عمل خراب ہو جانا بھی گردے کی پتھری کا سبب پنتے ہیں گردے میں پتھری کی سب سے اہم وجہ کم پانی پینہ ہے کم پانی پینے کے باعث آپ کے جسم میں موجود نمک اور دوسری کیمیائی مادے کٹھے ہو کر یہ دوسرے سے جھوڑ جاتے ہیں اور پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بعض کتھ کسی دوسری بیماری کے بائیس بھی گردے میں پتھری بن جاتی ہے کچھ لوگوں کو گردے میں پتھری کی شکایت پراسک میں ملتی ہے بہت کم کام کرنے سے سستی کا شکار ہونے کی وجہ سے بھی گردوں میں پتھری بن سکتی ہے گردے میں پتھری ہونے کی بہت سی علامات ہیں پتھری اگر گردے میں ہو تو کمر کے پچھلے حصے میں شدید درد ہوتا ہے اس کے وجہ سے انفیکشن اور پلیٹ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اگر وہ پتھری گردے اور مصانے کی طرف نالی میں آ جائے تو یہ درد پیٹ کے اگلے حصے کی طرف محسوس ہوتا ہے اور پشاپ کی نالی میں درد ہو سکتا ہے یہ الٹرا ساؤن اور ایکس رے کروانے پر معلوم ہو جاتا ہے اگر یہی پتھری مصانے میں ہو تو مصانے میں درد ہوتا ہے پشاپ رک رک کر آتا ہے اور اس کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے حادی دباخانہ پر گردے کی پتھری کامیاب اور مکمل علاج کیا جاتا ہے حادی دباخانہ پر ایسی مجرب اور اکسیر عدویات تیار کی جاتی ہیں جو اسٹرائیڈ سے مکمل پاک ہے قدرتی طریقہ علاج ہی ایک ایسا علاج ہے جس کے ریزلٹ مستقل ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے حادی دباخانہ پر حکیم ناصر علی منحاس بغیر آپریشن گردے کی پتھری کا کامیاب علاج کرتے ہیں آج ہی حادی دباخانہ تشریف لائیں اور گردے کے مرض سے ہمیشہ کیلئے نیچات حاصل کریں حکیم ناصر علی منحاس اپنے انتک محنت اور کاویشوں سے ہر بیماری کا کامیاب اور مکمل علاج کرتے ہیں ٹیپ کی دنیا کے مشہور معروف معالیج جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ٹیپ کی دنیا میں حکیم ناصر علی منحاس کے چرچے ہیں حادی دباخانہ کے بانی اور رہنما حکیم ناصر علی منحاس ایک ایسے مسیحہ ہیں جو ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں کامیاب علاج کا واحد مرکز حادی دباخانہ پاکستان کے مشہور معروف معالیج حکیم ناصر علی منحاس بیو ایم ایس فاصل تک پلچرات حادی دباخانہ بین الاقوامی شہرت یافتہ بے اولادی کے مشہور معالیج حکیم ناصر علی منحاس www.hadidawakhana.com ایڈریس شاپ نمبر تیرہ زکیشہ پلازا کوری روڈ ناصر ٹرانس فارمر چوک ساتھ کبات راول پینڈی موسیقی